موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام صحیح رضا اللہ شاہ ہے اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں زشان صاحب کا اور وی ٹی ای کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے آج مجھے موقع فرام کیا کہ میں آپ لوگوں سے بات چٹ کر سکوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ بزنس کو سیکھ رہے ہیں اور ایکسپورٹ ایمپورٹ کو آپ جینرل کورس آپ یہاں سے لے رہے ہیں اور پاکستان میں جو سیالکورٹ کی جو نمائیہ پوزیشن ہے وہ اس کی ایکسپورٹ کی وجہ سے ہے اور ہمیں انڈسٹری کو آپ جیسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس سے ایک تو پاکستان میں بہت زیادہ جو ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں اس سے سرمایات ہے ملک میں جو لوگوں کا روزگار بنتے ہیں اور انڈسٹری جو ہے ڈویلپ ہوتی ہے تو جتنی آپ اس میں چیزیں سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ بیٹر ٹورپرن کو یوز کر سکیں گے اور اس سے ملک میں جو ہے وہ زیادہ کام آئے گا اور زیادہ جو ہیں لوگوں کا روزگار جو ہے نہ وہ مہیہ ہو سکے گا تو میری جو سپیشلائزیشن ہے بیسکلی وہ کمپلائنس میں سیٹیفکیشن میں اور ریگولیٹری فیرز میں ہیں تو آپ نے جیسے ایکسپورٹ میں اور ایمپورٹ میں چیزیں سیکھی ہیں کہ کیسے آپ نے بزنس کو باہر انٹرڈیوز کرانا ہے کیسے آپ نے آرڈرز دینے ہیں کیسے آپ نے شیپمنٹس کرنی ہیں تو پہلے جو ہے وہ کمپلائنس کا یا سیٹیفکیشنز کا اتنا زیادہ کمپلشن نہیں تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ سیٹیفکیشنز جو ہے نہ وہ بہت کمپلسی بلکہ منڈیٹری ہو گئی ہیں کہ ان کے بغیر ہم بزنس نہیں کر سکتے تو اب جو انٹرنیشنل بائر ہے وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سیٹیفکیشنز ہیں اگر یہ سیٹیفکیشنز ہیں تو تب ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے اگر یہ سیٹیفکیشنز نہیں ہیں تو ہم آپ سے کام نہیں کر پیں گے کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے ان کی جو گورنمنٹ ہے انہیں وہ باؤنڈ کرتی ہے کہ جو بھی آپ نے امپورٹ کرنی ہے بار سے اس کے جو سپلائرز ہیں جو کمپنیز ہیں وہی آپ سلائٹ کریں جن کے پاس یہ بیسک سیٹیفکیشنز ہو تو بیسک سیٹیفکیشنز کی جو ہے وہ زیادہ جو یہاں پر کامن ہیں جو زیادہ ریکوائیڈ ہیں اس کیوں کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے زیادہ تو جو آئی ایس او نائن توزنٹ ہے وہ ریکوائیڈ ہے اگر آپ کا کسی بھی سیکٹر میں آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کسی بھی انڈسٹری میں آپ جو اپنے پرادرکٹ سپورڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آئی ایس او نائن توزن جو نا وہ بیسک سٹینڈرڈ ہے آئی ایس او نائن توزن بیسکلی کوالٹی منجمنٹ سسٹم ہے وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ آپ جو پرادرکٹس بنا رہے ہیں وہ ایک کوالٹی کو منٹین رکھیں گے اور جو ایک سٹینڈرڈ ہے اسی سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کے پرادرکٹس بنیں گے اور آپ کے لوگ ٹرینڈ ہے آپ کا انفرسٹرکچر ایسا ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن ایسی ہے کہ آپ اس کیپیبل ہیں کہ جو چیزیں آپ بنائیں گے اور شپ کریں گے وہ کوالٹی میاری ہوں گی تو آئی ایس او کو جاننے کے لیے تھوڑا سا اس طرح سے سمجھ لیں کہ آئی ایس او بیسکلی جو ہے وہ ایبیویشن ہے انٹرنیشنل آرگنزیشن اور سٹینڈرزیشن تو یہ جنیوہ سٹرسٹر لینڈ میں ایک جو ہے وہ آرگنزیشن ہے اور اس کا کام ہے ڈیفرنٹ سٹینڈرز ڈیولپ کرنا کہ جو ڈیفرنٹ جو میار ہیں چیزوں کے وہ یہ مہیہ کرتے ہیں کہ جیسے مثلا یہ آئی ایس او نائن سوزنٹ کوالٹی کے اوپر ہے اس طرح انوائرمنٹ کے اوپر ایک سٹینڈر ہے آئی ایس او فورٹین تھوزنٹ اس کا نام ہے پھر ہیلتھ ان سیفٹی کے اوپر ہے وہ آئی ایس او فورٹی فائیو تھوزنٹ ہے اس طرح فوڈ سیفٹی مینیمنٹ ہے وہ آئی ایس او ٹونٹی ٹو تھوزنٹ ہے اس طرح جو ہے وہ میڈیکل ڈیوائسز کا ایکسٹینڈر ہے وہ آئی ایس او وان سی فور ایڈ فائیو ہے تو یہ جو ہے وہ آہ ادار ہے جو کہ پوری دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے انفرمیشن لیتے ہیں اور ان کو انوائیڈ کرتے ہیں اور وہ مل کر یہ ڈیفرنس ٹینئرز بناتے ہیں تو اس کے نے جو آئی ایس او ٹوزنٹ ہے وہ بھی اسی نے بنایا ہے تو ابھی جو لیٹس فوری جنہ ہے آئی ایس او ٹوزنٹ کا وہ ہے آئی ایس او ٹوزنٹ وان ٹو 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 ٹن اور اس میں جو ہے ڈیفرنٹ سیکشنز ہوتے ہیں جنہیں ہم کلازز بولتے ہیں تو اگر ہم بات کریں تو یہ اس کی آئی ایس او نائن توزن ون ٹوزن ففٹین کی جو ہے وہ ٹین کلازز ہیں جس میں ڈیفرنٹ چیزوں کو جو ہے وہ اڈریس کیا گیا کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن کیسے کرنی ہے آپ نے جو ہے وہ جو کمیونکیشن ہے کسٹمر کے ساتھ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو کیسے دیکھنے ہیں ان ریکوائرمنٹ کو آپ نے جو ہے وہ اپنے پروڈکشن میں کیسے لے کر آنا ہے پروڈکشن والوں نے اگر کوئی پرچیزز کرنی ہے تو وہ پرچیزز کیسے کرنی ہے اور پھر جو ہے وہ اپنے سسٹم کو آپ نے جو ہے وہ امپروڈ بھی کرنے ہیں آپ نے خود سے اپنے سسٹم کو چیک کرنے ہیں اور انٹرنل آڈیٹنگ کا اس میں میکنیزم ہے جس میں یہ ہے کہ جی کہ آپ نے سسٹم تو بنا لیا لیکن آپ نے خود سے اپنے سسٹم کو چیک بھی کرنے ہیں اور پھر اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہے جو ہے وہ رویو کی پراڈکل رویو کی کہ آپ نے اپنے سسٹم کو جو ہے وہ خود سے اویلیوٹ بھی کرتے جانا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ صحیح طرح سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے یا ہم نے جو بھی تک کام کی ہے اس میں کیا امپرویمنٹ ریکوائیڈ ہے کیا لوپ ہولز ہیں تو یہ جو ہے سارا جو سسٹم ہے آئی ایسو نائن سوزن ون ٹو 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 ٹن کا یہ بسیکلی پی ڈی سی اپروچ پر بیز کرتا ہے پلان ڈو چیک ایکٹ یہ کانٹیننس سائیکل ہے ڈائمنگ ڈائمنگ ویل بھی سے بولتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہم پہلے چیزوں کو پلان کرتے ہیں کوئی بھی ہم نگام کرنا ہے تو ہم اس کا پہلے پلان کرتے ہیں جیسے ایزلے میں اگر ہم دیکھیں پھر ہم اس پلان کو عملی جمعہ پرناتے ہیں ڈو کرتے ہیں پھر جب ہم کام کر چکے ہوتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں جی کام یہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو اس کے بعد اگر کام ٹھیک ہے تو اس کو ہم ریپیٹ کرتے جاتے ہیں لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں جیس میں کچھ جو ہے وہ ایمپرویمنٹ کی یا کریکشن کی ضرورت ہے تو اس کو ہم کریکٹ کر کے یہ آگے مزید اس کو کام کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں تو یہ جو سٹینڈرز ہیں جتنے بھی سٹینڈرز ہیں وہ پی ڈی سی اپروچ پر ہی بیس کرتے ہیں اور پہلے جو تھا وہ ڈیفرنٹ سٹینڈرز جو ہے جیسے آئی ایس او نائن ٹھوزنٹ ہے فورٹین ٹھوزنٹ ہے فورٹی فائی ٹھوزنٹ ہے تو ان کا جو سٹیکچر ہے تھوڑا ڈیفرنٹ تھا لیکن اب جتنے بھی سٹینڈرز بن رہے ہیں دو ہزار بارہ کے بعد وہ انیکسر ایسل پر بن رہے ہیں تو وہ ایک ایسا فریم ورک ہے جس میں تمام سٹینڈرز کی ایک ہی طرح کی کلازز ہیں جیسے ٹین کلازز میں نے بولا آئی ایس او نائن ٹھوزنٹ کی ہیں اسی طرح سے ٹین کلازز آپ کو آئی ایس او فورٹی فائی ٹھوزنٹ کی ملیں گی اسی طرح سے آئی ایس او فورٹین ٹھوزنٹ کی بھی ٹین کلازز ملیں گی تو اس میں جو اس کا سٹیکچر ہے وہ تمام سٹینڈرز کا جو ہے اس سیم ہے کیونکہ پاسٹ میں جو ہے وہ کلازز کی ویریشن تھی کسی کامل کلازز سے کسی کی زیادہ تھی جو سٹرکچر ہے وہ ویری کرتا تھا لیکن آسانی کے لیے جو ہے وہ پھر آئی ہے سنو ہے یہ پریفر کیا کہ جتنے بھی سٹینڈرز ہیں وہ نیکسر ایسل پہ جو ہے وہ ڈویل پونٹ تاکہ سب کا سٹرکچر ایک ہی ہو اور لوگوں کو سمجھنے میں اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو اب اگر آپ نے ایک سٹینڈر جو ہے ایمپلیمنٹ کیا ہوئے تو اگر آپ نے دوسرا سٹینڈر ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ ایسلی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جتنے بھی سٹینڈرز ہیں جیسے نائن تھوزن اور فورٹین تھوزن اور فورٹی فائی تھوزن یہ کمپیٹیبل ہیں کمپیٹیبل سے مراد یہ کہ ایک اگر آپ نے سٹینڈر ایمپلیمنٹ کیا ہوئے اور اگر آپ اس کے ساتھ دوسرا کرنا چاہ رہے تو وہ اس میں فٹ ہو جاتے ہیں یعنی کوئی کوئی پہلے والا سٹینڈر جو ہے وہ کوئی اس کے لیے پرابلم نہیں کرے گا یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ملٹیپل سٹینڈرز جو ہے وہ آپ ایک ساتھ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہ کر سکیں تو یہ عموماً جب بھی آپ کام شروع کریں گے تو بیسک جو ریکوائرمنٹ آپ کو آئے گی وہ آئی ایسل نائن تھوزن کی آئے گی پھر جیسے جیسے آپ آگے برانڈز کے ساتھ کام کرنا شروع کریں گے تو لوگ جو ہے وہ آپ سے ریکوائر کریں گے آئی ایسل فورٹین تھوزن کیونکہ انوائرمنٹ ابھی بڑا بڑا ہارٹ ایشو ہے جو برانڈز ہیں وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں کہ جو ہمارے سپلائرز ہیں جو سپلائر چین میں ہمارے لوگ ہیں تو وہ جو ہے انوائرمنٹ فرینڈلی ان کی ایکٹیوٹیز ہوں کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہوں کہ جس سے جو ہے انوائرمنٹ پلوٹ ہو رہا ہو تو اب ورڈ کا جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر ہے تو آپ نے اس چیز کو بھی انڈرسینڈ کرنا ہے کہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی جو ہے وہ سیکیور کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ ہمارے یعنی اپنے بینیفٹ میں بھی ہے اور انٹرنیشنل جو ورڈ ہے وہ بھی اس چیز پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کر رہا ہے کہ جو بھی انڈرسٹریز ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ جی ہم نے انوائرمنٹ فرینڈلی اوپریشنز جو ہے وہ کرنے کیونکہ اب جو کوالٹی کا ایشو ہے وہ شاید دو کمپنیز یا کچھ لوگوں تک محدود ہو لیکن انوائرمنٹ کا جو ایشو ہے وہ سب اسے افیکٹ ہوں گے کہ اگر آپ ادھر کوئی ایسا اپریشن کرتے ہیں جسے انوائرمنٹ پلوٹ ہوتا ہے تو وہ اسے پاکستان کی اترک نہیں دے گا بلکہ اس کا ایپیکٹ پوری دنیا پر ہوگا کیونکہ آپ نے سنا کہ ایک زون کی لیئر ہے تو وہ پھر اس کے اوپر نیگٹیو اس کا ایپیکٹ ہوگا تو اس لیے پوری دنیا جو ہے اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہے کہ آپ کے جو اپریشنز ہیں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں اور پھر زیادہ ہم نے اس سوسائٹی میں اس انوائرمنٹ میں رہنا ہے تو گر ہم انوائرمنٹ کو پلوٹ کریں گے تو جو پرابلمز ہیں جو ایشوز ہیں وہ ڈے بے ڈے ہمارے لیے بٹھے جائیں گے جیسے اب اگر آپ دیکھیں کہ پہلے ہمیں پانی کا ایشو نہیں تھا لیکن اب پینے کا صاف پانی جو ہے وہ بہت مشکل سے مہی ہے یعنی جا کر ہمیں فلٹر سے لینا پڑتا ہے یہاں جو ہے وہ کہیں سے منگوانا پڑتا ہے تو اب یہ چیزیں ہم نے پلوٹ کر کے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر کے تو اپنے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کی ہیں تو اگر ہم انوائرمنٹ فرینڈلی اپریشنز کو نہیں سمجھیں گے نہیں لے کر چلیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے انٹرنیشنل مارکٹ میں سلوائیو کرنا مشکل ہو جائے گا اس طرح پھر ایک اور سٹینڈر ہے جو ہے آئی ایس او فائیو ٹھوزنڈ ون انرجی منیمنٹ سسٹم ہے تو وہ بیسکلی اس کو فوکس کرتا ہے کہ آپ کی جو انرجی ہے اس کو آپ نے کیسے سیو کرنے تو پاسٹ میں ہمیں اس طرح کے چیلنجز نہیں تھے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جیسے الیکٹرسٹی کی بلز کی جو ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں جو اس کی پرائس ہے وہ بہت اب چلی گئی ہے تو اب اگر آپ جو ہے وہ انرجی کو کنٹرول نہیں کرتے ان سسٹم کو ڈاپ نہیں کرتے کہ جسے آپ انرجی سیو کریں گے کر سکتے ہیں تو پھر آپ مارکٹ میں سروائیو نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے بلز اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جب آپ کاؤسٹنگ کر کے جائیں گے تو آپ کے یوٹیلیٹی بلز اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ آپ کا جو پرادکٹ ہے وہ کمپیٹیبل نہیں رہے گا وہ دوسرے کنٹیز کے جو پرادرس ہیں وہ آپ سے زیادہ سسٹنگ گے اور آپ کے پرادرس مہنگا ہوگا تو آپ نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ پہلے شاید آج سے دس پندرہ سال پرانی بات کریں تو ان چیزوں کا اتنا کنسر نہیں تھا لیکن اب آپ نے اپنی پرائس کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور جو انرجی ہے اس کو بھی سیو کرنا ہے تو پہلے جو ہے وہ جسٹ اگر ہم پاس کی بات کریں تو آپ کوئی چیز بنا لیتے تھے آپ کسٹمر کرتے ہیں یہ چیزیں ہم نے بنائی ہیں تو وہ آپ سے بات چیزیں شروع کرتے تھا تھا اور وہ پھر آپ کو کسٹمر مل جاتے تھے لیکن اب جب آپ انٹرنیشنل مارکر میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں یہ سارے questions آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کا product جو ہے quality کس طرح کی ہے environment friendly ہے پھر آپ جو ہے وہ انرجی کو کس طرح سے conserve کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح سے ایک اور جو requirement ہے وہ ہے social کی requirement کہ بہت زیادہ کسٹمر آپ سے اس چیز کو بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ نے جو social system ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ adopt کیا ہوئے کہ آپ جو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں جو ان کے human جو values ہیں وہ پورا کرنے میں آپ کس طرح سے ensure کر رہے ہیں کہ جیسے مثلا child liber no جو ہے وہ بچے آپ کے پاس نہ کام کر رہے ہیں یا جو امتیازی سلوگ ہے وہ نہ کیا جا رہا ہوں گے جیسے ہمارے ہاں پہ کچھ جگہوں پر جہے ہیں وہ females کو کام کرنے کی factors جازت نہیں دیتی ہیں یا آپ نے females acquire تو کی ہیں لیکن ان کو آپ جو male members ہیں ان سے کم پیسے دے رہے ہیں تو اس طرح کیا امتیازی سلوگ جو ہے نا وہ brands alone نہیں کرتے یا آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی factory میں صرف muslims کو جو ہے وہ job دینی ہے اگر کوئی دوسرے مذہب کا person ہے تو ہم اس کو job نہیں دیں گے تو اس طرح کا جو امتیازی سلوگ ہے یہ دیکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن باہر جو ہے جو international brands ہیں وہ ان چیزوں کا بھی focus کرتے ہیں اور اگر آپ ان چیزوں کو understand نہیں کریں گے ان چیزوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو پھر survival مشکل ہے کہ صرف ایک آواز ہے نہ کہ ہم یہ بناتے ہیں آپ ہمارے سے لے لیں تو اس سے کام نہیں چلے گا جب تک آپ اپنے آپ کو ان سارے elements کے پر strengthen نہیں کریں گے تو جو social کے different certifications ہیں جس میں asset doesn't ہے پھر آپ کا B.A.C.I.E. ہے پھر سیڈ ایکس ہے تو یہ different چیزیں آپ نے سامنے رکھتے ہوئے step by step آپ نے آپ کو strengthen کرتے جانا ہے ایک تو مثلا جیسے کلچر ہے ہمارا پاس میں جیسے کلچر ہے کہ جی بزنس پہلے ہم نے start میں بزنس پہ کام کیا بزنس ایک اٹھ کسٹرم مل گیا اور جو ہے وہ ہمارے پر پیسے آنے شروع ہو گئے تو ہم نے وہ پیسہ بزنس پہ نہیں محس کیا ہم نے اس پیسے سے کیا کیا ہم نے گاڑیاں خرید لی ہم نے جو ہے وہ property خرید لی لیکن جہاں سے پیسہ آیا ہے اس کو جو ہے وہ standard کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے لیکن جو آپ جو ورڈ کا جو mechanism ہے یا ایون آپ جو بڑے جو cities ہیں وہاں پر جائیں تو وہ with the passage of time اپنے آپ کو کی capacity building بھی کرتے جاتے ہیں تو آپ نے جب آپ کو ایک customer مل گیا تو اس سے جو revenue آ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس revenue کو وہاں پر ہی invest کریں اور اپنی capacity building کریں capacity building in the sense کہ آپ نئی technology کو لے کر آئیں آپ جو یہ compliance کی requirement ہیں ان کو fulfill کریں compliance کی requirement اتنی ہی اہم ہے کہ جس طرح سے اگر آپ نے جو ہے وہ can't میں انٹرون ہے can't میں آپ لوگ کبھی نہ کبھی گئے ہوں گے اور آپ بڑے اچھے suited booted ہیں آپ کے پاس بڑی جو ہے وہ اچھے model کی نئی بائیک ہے لیکن اگر آپ نے helmet نہیں پہنا ہوا تو آپ ان کے ساتھ جتنی مرضی جو ہے وہ بحث کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ آپ کو can't میں انٹر نہیں ہونے لیں گے تو اسی طرح international market میں انٹر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو compliance اور جو regulatory requirements ہیں وہ آپ fulfill کر لیں آپ کا product جتنا مرضی اچھا ہے آپ کی factory جتنی مرضی اچھی ہے لیکن اگر آپ پاس یہ situations نہیں ہیں تو international market میں survival جو ہے وہ possible نہیں تو پاس میں تھا کہ order مل جاتے تھے لیکن اب day by day مشکل ہوتا جا رہا ہے اور یہ standards کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ standards جو ہے وہ گروہ نے اپنے جو ہے وہ profit earning کے لیے یا بس اپنی say کے لیے بنایا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ان standards کو سمجھیں گے اور آپ اس کے intent کو دیکھیں گے تو ان کا benefit humanity کو ہے اس کا collective benefit ہے کہ آپ نے چیز بنا دی اور وہ چیز جب customer کے پاس پہنچی تو وہ اس کی requirement کے مطابق نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا یا آپ کو understanding کی نہیں آپ خود controlling کر پارے چیزوں کو تو آپ کے پاس جتنی competency ہے اس کے point of view سے آپ کر رہے ہیں تو چیزیں ایسی بان نہیں رہیں جس میں consistency ہو اور جو international requirement تو یہ جو standards ہیں آپ کے لیے new windows open کرتے ہیں learning کے point of view سے اور اپنی system کی improvement کے point of view سے اب اگر ہم سیال کوٹ کی بات کریں تو ایک سب سے جو وی کے لیے وہ trainings کے آپ لوگوں کو تو آپ نے hire کر لیا لیکن لوگوں کو نئی چیزیں جب تک آپ سکھائیں گے نہیں تو وہ کیسے اس کو apply کریں گے لیکن اگر آپ survey کریں یہاں پر جو ہے وہ different organizations کا تو آپ کو پتا چلے گا trainings کا جو budget ہے وہ شاید one person جو ہے وہ organization نے trainings کا budget رکھا ہو کیونکہ جو ہے وہ یہاں پر culture ہی نہیں ہے کہ جی ہم نے trainings دینی ہیں لوگوں کو لیکن اگر آپ جتنا trainings پر invest کریں گے جتنا اپنے لوگوں کو سکھائیں گے اتنا وہ آپ کی organizations کے لیے پہتر perform کر سکیں گے اس طرح ایک اور جو وی کے لیے وہ ہے research and development کا کہ ہمارے ہاں جو research and development ہے وہ بہت وی کے لیے تو اس پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ me to product بناتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کا یا آپ کے product کے click ہونے کے chances بہت کم ہیں لیکن آپ اگر کچھ ایسا بناتے ہیں جو کہ market کی جو routine کی products ہیں اس سے different ہے اور وہ کسی specific need کو بہت اچھا fulfill کر سکتا ہے تو تب جو ہے نا وہ آپ کی success کے زیادہ chances ہیں کیونکہ وہ بھی دنیا بنا نہیں رہی ہوگی آپ کا pro unique ہوگا آپ جب وہ offer کریں گے تو لوگوں کو appeal کرے گا اور جب تک دنیا کو سمجھ میں ہے گی تو آپ بہت زیادہ آگے نکل گئے ہوں گے تو اس کے لیے بھی ہم نے ابھی جو ہے ناو پاکستان کو یہ عزاز ملے کہ پاکستان نے پہلا جو ناو standard develop یہ research research management for sustainable development کہ ہم R&D سے بھی تھوڑا سا آگے کی بات کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو research ہے اس کو management system کے ساتھ لنک کریں کہ جیسے آپ کا business ہے تو اس میں جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو اس میں research کو بھی part دیں اور جو آپ کی development ہے وہ sustainable development ہو sustainable development سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی آپ کوئی کام کریں تو اس میں اس کا environment friendly ہونا ضروری ہے کہ وہ environment کے لیے dangerous نہ ہو اور پھر وہ economical ہونا چاہیے economical سے مراد یہ ہے کہ وہ کم resources سے زیادہ benefit آپ کو دے رہا ہو اور پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ social friendly ہونا چاہیے کہ اس سے جو human جو آپ کی society ہے اس کو بھی benefit ہونا چاہیے تو یہ standard بھی ابھی وقت کے ساتھ آپ نے اس کو بھی سمجھنا ہے اس کو بھی apply کرنا ہے تاکہ جو research ہے ابھی normally آپ جب جائیں گے organizations میں تو وہاں پر R&D کا concept جنب وہ بہت weak ہے اگر R&D ہو بھی رہی ہے تو وہ صرف product کی حد تک ہو رہی ہے اور product کی حد تک کیسے ہو رہی ہے کہ جیسے کچھ باہر سے sample آیا تو اسی کا ان نے me too یا proto بنا ریا تو اسی کو ہم جو ہے وہ سیالکور میں R&D سفر کر رہے ہیں لیکن R&D کا subject جو ہے بہت vast ہے اور اس سے آپ جو ہے وہ اپنی industry کو بہت strengthen کر سکتے ہیں چیزوں کو بہت بہتر کر سکتے ہیں لیکن پہلی چیز جو اہم ہے وہ ہے آپ کی understanding تو جیسے جیسے آپ ان چیزوں کو understand کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے دروازے جو ہے وہ success کے open ہوتے جائیں گے یہاں پر جیسے forward industry ہے بہت زیادہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے ان چیزوں کو جو اہنا وہ apply کی ہے ان کا ایک وین ہے سوچ ہے کہ جی ہم ان چیزوں کو کریں گے تو وہ technology میں بہت زیادہ آگئے ہیں وہ پھر environment friendly products میں بہت زیادہ آگئے ہیں پھر وہ social جو benefit society کے benefits ہیں یا human values ہیں اس میں بہت آگئے ہیں تو انہوں نے ظاہرہ ان سب چیزوں پر ان کی investment ہوئی ہوگی لیکن investment کے بعد جو انہوں نے gain کی ہے arm factory جو ہے وہ forward کے جو dool ہے نا اسے بھی نہیں چھو سکتی کیونکہ جو traditional way of working ہے technology کا اس میں wastage بہت زیادہ ہے اس میں آپ کی efficiency بہت کام ہے تو لیکن جو اور جو آپ کے environment ہے اس کی بھی care نہیں کرتے تو لیکن جو انہوں نے definitely ہار ایک چیز پر ان کی investment ہوئی ہوگی لیکن انہوں نے اس ساری effort کے بعد جو achieve کر لی ہے تو وہ انہیں بہت زیادہ benefit دے لی ہے تو یہ وینو ناظر ہی ہے کہ جب آپ مثلا کام شروع کریں گے آپ اپنا کریں گے یا کئی پہ جواب کریں گے تو یہ سوچ ہو نہیں چاہیے کہ ہم نے ان standards کو اس طرح سے نہیں لینا کہ یہ تو جسٹ جو پیپر ورک ہے اب even یعنی organizations نے یہاں پر certifications لی ہی ہیں لیکن unfortunately certifications کا جو impact آنا چاہیے جو چیزیں change ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئیں وہ صرف certification اس ساتھ تک جو ہے وہ یعنی کہ جو ایک تھوڑی سی documentation ہے system کچھ اورتاں سے چل دیں اور جو documentation ہے وہ جسٹ for the purpose of certification لیکن جب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو نیشن آگے بڑھنا ہے سیال کو ٹکے کو اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے تو سب کو ان standards کو سمجھنا پڑے گا وہ کسی بھی بے شک کوئی chief executive ہیں یا وہ manager ہیں یا وہ store کی پر ہیں یا کوئی worker ہیں تو سب کو ان standards کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ ان standards کی implementation کے لئے team work چاہیے کوئی اکیلا department جو ہے وہ کسی بھی جو ہے standard کو company میں implement نہیں کر سکتا اس میں جو لوگوں کی involvement ہے وہ حیم ہے تو آپ یعنی ہمارا یہ message دینے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس message کے سفیر بنیں اور جب آپ اپنا business شروع کریں یا کہیں پہ جواب کریں تو اس intent کے ساتھ آپ جائیں کہ یہ standards جو ہے آپ ان کو سمجھنے ہی کوشش کریں اور پھر ان کو real sense میں implement کرنے ہی کوشش کریں تو اس کا جو pattern ہے ایک تو عموم جو standards ہیں ورڈین فارم میں آپ کو net سے مل جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ سے مل سکتے ہیں ویسے وہ paid ورڈین ہوتے ہیں لیکن جب آپ کئی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگ انہیں عموم خرید دیوتے ہیں top standard ایک تو یہ ہے اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے ہر ایک word ہر sentence کے پیچھے ایک سٹوری ایک لاجک ہے تو وہ آپ نے پہلے تو خود سمجھنا ہے پھر آپ نے ٹریننگ میں پارٹسپیڈ کرنے ہے تاکہ جو وہ اس کے پیچھے سٹوری ہے جو انٹینٹ ہے جو لاجک ہے وہ ٹرینر آپ کو بتا سکیں جو آپ کے سینئر سے ہیں وہ پتا سکیں جی کہ یہ سنٹینس اس کا کیا پرپس ہے اور پھر جب آپ خود سے بھی آفرٹ کریں گے آپ تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب تو یوٹیوب پہ چیزیں اتنا زیادہ مٹیرل نیٹ پہ تو چیزیں اگر آپ جذبہ ہوگا تو خود بھی آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن لوگوں سے ملیں ان سے بھی سیکھیں پھر جو ہے وہ جب آپ نے یہ کر لینا ہے کہ جی ہمیں یہ سٹینڈر تو موسٹی جو ہے یہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ جو کسمر ہے وہ آپ سے کیا رکوائر کر ہے اور جب وہ کہتے جی مجھے یہ جو ہے وہ سیڈفکیشن چاہیے تو آپ پھر اس کے لیے کسی کو انگیج کریں کنسلٹ زیادہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس کے سٹینڈر پر بیش مار کمپنیز کو سیڈفکیشن کرائی ہوتی ہیں تو وہ سسٹم کو ڈویلپ کرنے میں ہیلپ دیں گے اس سٹینڈر کو ریال سینس میں کو کریں جو کہ آپ کا آرڈیٹ کریں گی اور پھر جو ہے وہ آپ کو آرڈیٹ کرنے کے بعد وہ پھر سیڈفکیٹ ہو جائے گا تو دیفرنٹ سیڈفکیشن بارڈی ہیں جس میں سیڈی بیرو ویٹ رائیل سرڈ ہے کیا ہوئے ٹکنیک ہیں تو یہ سیڈفرنٹ سیڈفکیٹ ہیں ایک نون اکریڈیٹ سیڈفکیٹ ہیں اور دوسرے سیڈفکیٹ جیسے پاکستان میں پاکستان نیشنل اکریڈیشن کونسل یوکے میں یوکے ایس ہے اور دیفرنٹ وہ اکریڈیشن تو آپ پریفر یہ کرنا ہے جو سیڈی اپ لیں وہ اکریڈیڈیٹ ہو تو آہ کی زیادہ وقت ہے پھر ان کے اوپر جائے وہ ان اکریریشن کے اوپر بھی ان سب کا ایک ایسوسیشن ہے وہ ہے انٹرنیشنل اکریریشن فورم آہ جو انٹرنیشنل اکریریشن فورم فورم ہے اس کے یہ ساری جو اکریریشن ہیں وہ ممبرز ہیں تو آپ نے یہ پریفر کرنا ہے کہ وہ سیڈیوکیٹ لیں جو آئی جو جس پہ آئی ایف کا بھی لوگ ہو وہ اکریریشن آئی ایف کی بھی ممبر ہو تاکہ جب آپ کہیں پہ سیڈیوکیٹ پریزنٹ کریں تو سیڈیوکیٹ کی کریڈیویٹی پہ کوئی کوئی کوئیسٹن ہوئی نہ اور موسٹی اب یہ سیڈیوکیٹ جو ہے وہ ویب سائٹ کے تو ٹریسیبل ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ جو سیڈیوکیٹ ہے وہ جس کمپنی نے ایشو کیا ہے وہ ویب سائٹ پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اگر اگر نہیں آ رہا تو کچھ سیڈیوکیشن باڈیز ایسی ہیں جو کہتے ہیں جو آپ ہمیں ای میل کریں تو وہ ای میل کے تو آپ ویریفائی تو جو بھی سیڈیوکیٹ ہے اس کی جو ہے وہ چیک کرنا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے جس کہا جی کہ پہلے اس کو سٹیڈی کریں سٹینڈرز کو سٹیڈی کریں سٹینڈرز کو سٹیڈی کرنے کے بعد جب آپ سمجھیں کہ جی مجھے اس کا انٹینٹ سمجھ میں آگیا ہے یہ سٹینڈرز کیا ہے کہہ رہا ہے پھر آپ کنسلٹنٹ دن دن دیں پھر جب آپ کنسلٹنٹ کے ساتھ کام کریں اور پھر اپنی جو فیکٹری ہے وہ اس میں ریل سینس میں امپلیمنٹ کرنے کے بعد جب آپ سمجھیں کہ جی یہ سارے ریکارمنٹ ہم نے پوری کر لی ہیں تو تب جو ہے وہ آپ سیڈیوکیشن باڈی کو انوائٹ کریں تو یہ کوئی یعنی کہ چار پانچ چھے ماہ کا پروسس ہے اگر ریل سینس میں آپ امپلیمنٹ کریں لیکن ہم لوگ عمومن حریمی ہوتے ہیں ہمیں سیارکورٹ میں یہ ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے جی کسٹمر نے کہہ رہی ہے تو ہمیں اب سیڈیوکیشن چاہیے تو یہ سارے جو ہے وہ فیز ہم ہم جو ہے وہ بائی پاس کر رہتے ہیں جس سے جو انڈسٹری کا لاؤس ہے آپ کا لاؤس ہے آپ پیسے پی کر رہے ہیں اور جو چیزیں آپ کو ملنی چاہیے وہ آپ نہیں لے رہی کیوں نہیں لے رہے کیونکہ جو ہے وہ جو انڈسٹریسٹ ہے یا جو جو فیوچر میں اگر آپ کوئی چیزوں کی خود انڈسٹریسٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو صحیح طور پہ جو ہے نا وہ گین بھی نہیں کر سکتے جیسے اگر آپ نے سرجیکل انسٹرومنٹ بنانے ہیں اور اگر آپ کو خود نہیں سرجیکل انسٹرومنٹ کا پتہ تو آپ کیسے جج کریں گے جی کہ جو سیزر بنی ہیں جو فارسپس بنے ہیں تو وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح یا اگر آپ جیکٹ بنا رہے ہیں یا آپ ساکربال بنا رہے ہیں تو جب تک آپ کو خود پرارڈ نالیج نہیں ہوگا تو لوگوں پر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو لوگ تو کہیں جی کہ یہ صحیح ہے صحیح ہے وہ ہل جیس کو بھی صحیح کہہ رہے ہوں گی لیکن آپ کا اتنی کمپیٹنسی ہونی چاہیے اتنا نالیج ہونی چاہیے کیا وہ پرارڈ کو جاج کر سکے اسی طرح سے یہ کمپلائنس ہے تو کمپلائنس کی بھی جو سیٹیفکیشنز ہیں وہ آپ نے اس میں بھی آگے بڑھنا ہے اس کو بھی سیکھنا ہے تاکہ ڈے بڑے بغیر جائے نا وہ بزنس پاسیبل نہیں کیونکہ پاس میں جائے نا وہ اگر آپ پرارڈکٹ تھا تو پرارڈکٹ کے اوپر لوگ باتشت کر لیتے ہیں خرید لیتے لیکن آپ کہتے ہیں جی کہ آپ پرارڈکٹ سائیڈ پر رکھیں پہلے ہمیں بتائیں کہ یہ یہ سیٹیفکیشنز ہیں اور مہنگی سے مہنگی سیٹیفکیشنز آتی جا رہی ہیں اور اس میں ٹیسٹنگ انوالو ہے تو وہ ٹیسٹ آپ زہر ہے جو اب پہلے تھا جی مثلا جیسے آپ نے سرجکل انسٹرومنٹ بنا لیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس میں آپ نے مٹیریل کون سا یوز کی ہے آیا وہ جو ہے نا وہ ہیومن باڈی کے لیے ڈینجرس ہونی ہیں اس طرح آپ جو پہلے فوٹو بل بناتے تھے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں یا ویسے بنا رہے ہیں تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو مٹیریل ہے یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے تو ہر ایک چیز میں ٹیسٹنگ جو ہے باتے جا رہی ہے تو آپ کو اب ایکسپورٹ میں جانے کے لیے سر پروڈک یا سیل کی وائس ریز کرنا انہاف نہیں ہے بلکہ کمپلائنس کے پر بھی آپ کی جو نا وہ اچھی گریپ ہونے چاہیے تو اب اگر کیریئر کے پوائنٹ آف یو سے بات کریں تو بہت زیادہ جو جابز ہیں کیونکہ یہ ایک نیا ٹریڈ ہے مثلا آپ کو ایکسپورٹ مینجر تو سالہ سال سے لوگ جا کر رہے ہیں کام پروڈکشن کے لوگ سالہ سال سے کام کر رہے ہیں تو یہ ان کی نسبت جو ہے وہ نیو فیلڈ ہے اور ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے اور چیلنجنگ فیلڈ ہے کہ اس میں ڈے بے ڈے نئی چیزیں ایڈ اور تھی جا رہی ہیں تو اگر آپ اس کو ایز ایک کیریئر بھی اڈاپٹ کرنا چاہیں تو آپ اس میں کنسلٹنسی میں آ سکتے ہیں سیڈکشن میں آ سکتے ہیں ٹریننگز آپ اس کی پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے زیادہ سیکھنا نالج گین کرنا وہ ضروری ہے تو یہ بیسک جو ہے وہ یہ جتنے ہم نے سٹینڈرز کی بات کی یہ مینی میں سسٹینڈرز ہے یعنی یہ پروائیڈ کی بات نہیں کرتے بلکہ یہ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کا جو سسٹم ہے جو کمپنی کا سسٹم ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کے ریکوائرمنٹ کو فلیفل کر سکے انوائرمنٹ کے پوائنٹ آ ویو سے قوالٹی کے پوائنٹ آ ویو سے ہیلتھ ان سیفٹی کے پوائنٹ آ ویو سے یہاں پھر آپ کا انرجی منئیمنٹ کی پوائنٹ لیکن کچھ سٹینڈرز ایسے ہیں جو کہ پراؤڈرٹ کی بات کرتے ہیں جیسے مثلا سی مارکنگ ہے تو وہ بھی اب بہت آہ ہائی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر بھی آپ نے سیل کرنا ہے تو وہ آپ سے پراؤڈرٹ کے بارے میں پوچھیں گے کہ جی یہ پراؤڈرٹ جو ہے وہ آہ ڈینجرس تو نہیں ہے ہیومن کے لیے یا اس میں کوئی ایسی آہ کیمیکل تو نہیں ہے جو کہ ڈینجرس ہو تو اس کے لیے سی مارکنگ کی ریکوائیمنٹ سی مارکنگ بیسیکلی جو ہے وہ آہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ یہ جو پراؤڈرٹ ہے یہ ڈیفرنٹ جو رولز این ریگولیشنز ہیں ان کو کمپلائے کرتے ہیں ان کو چونکہ یہ یورپ کا ہی ٹرمینالوجی ہے تو اس کے یورپ میں انہوں نے ڈریکٹرز بنائے ہیں جیسے ہمارے یہاں پر رولز این ریگولیشنز ہیں نا تو ویسے انہوں نے ڈریکٹرز بنائے ہیں تو وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ جی کہ یہ جو ہے وہ جو پراؤڈرٹ ہے وہ ان ڈریکٹرز کو کمپلائے کرتے ہیں کچھ ہیلٹھ ان سیفٹی سے ہیں کچھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ آہ مشینری سے لیٹے رہے ہیں کچھ جو ہے لو والٹیج ڈریکٹرز ہیں تو وہ بے شمار اس طرح کی ڈریکٹرز ہیں تو جو اس جس کو انشور کرتا ہے کہ یہ آپ کا پراؤڈرٹ اور ان ڈریکٹرز کو جو ہے وہ کمپلائے کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ڈیفرنٹ یہاں پہ کنسلٹنٹس ہیں پھر جو ہے نوٹفے باڈیز ہیں سیڈکیشن باڈیز ہیں جن کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ہیلپ اوٹ کر سکتے ہیں جو ہے یہ سی مارکنگ سیڈکیشن کے لیے بھی لیکن سٹارٹ یہ یہ کہ جو بھی آپ کا انکوائری ہے اس کو پہلے خود سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ انکوائری ہے کیا پھر آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ تھوڑی سے بات چیز کریں جی کہ وہ کیا چاہ رہے ہے کیونکہ جیسے جنرل ہی ہم آپ روزانہ کو ایزاری ہوتی ہیں اور وہ ہمیں پچیس پچیس تیس پیج جو ہے نا وہ سینڈ کر رہتے ہیں اب بات چیز جو ہے نا وہ کسٹمر اور فیکٹری کے یا سپلائر کے دمیان ہوئی ہے تو ہمیں جب تک وہ اگزیکٹ بتائیں گے نہیں تو ہم زیادہ بیٹر طور پر سرور نہیں کر سکیں گے تو آپ نے اگزیکٹی جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ خود سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جی وہ کیا چاہ رہے تو جب وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ زیادہ لوگوں سے بات چیز کر سکتے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں اور زیادہ بیٹر آپ کو سلویشن ملے گا ادر وائز جب اتنی جرنل قسم کی قریصہ آئیں گے تو جس کو آپ بیجیں گے وہ بھی کہے گا جی اتنا میں کیا پڑھوں اور پھر بات کب اس سے صحیح نہیں پتا ہوگا تو وہ صحیح طور پر گائیڈ نہیں کر سکے گا تو آپ نے چیزیں پہلے خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر جانا وہ اس کا سلویشن رونے جانا ہے تو فائنلی یہی چیز ہے کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکٹ میں کام کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کے لئے ضروری ہیں اور یہ ایکسپورٹ کے پوائنٹ ایو سے بھی ضروری ہیں اور امپورٹ کے پوائنٹ ایو سے بھی ضروری ہیں کہ کیونکہ کچھ جو کمپنیز ہیں ان کی یہ کمپلشن ہے کہ اگر آپ نے ہمارا پرارڈر ایمپورٹ کرنا تو یہ یہ سیٹوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ اگر ایمپورٹ میں ہیں یا ایکسپورٹ میں تو دونوں صورتوں میں یہ کمپلائنس ٹینڈرز اور جو ریگلیٹی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے تو اگر آپ لوگ اس سلطہ میں کوئی قویسٹن ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں نہیں یہ ورڈ وائیڈ ہے یہ انٹرنیشنل سٹینڈر ہے اور دنیا اس کو فالو کر کے تو بہت بینیفٹ لے رہی ہے لیکن پاکستان میں اس کی جو ابھی کم لوگ اسے یوز کر رہی ہیں جیسے مثلا مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے ویٹنام جانے کا موقع ملا تو وہاں پر جو نا بیگ بنانے کی ایک فیکٹی تھی تو وہ انہوں نے جو نا دو ایسو مشین لگی تھی اور وہ بیگ بنا رہے تھے لیکن انہوں نے ایک شیڈ لگایا تھا بڑا سا شیڈ لگا سارے اس شیڈ میں کام کر رہے تھے اور جب میں اس شیڈ کے نیچے گیا تو وہاں پر میں دیکھا کوئی پنکھا اور کوئی لائٹ نہیں ہے تو میں نے ادھر اے کھڑے ہوئے سوچا کہ یہ فیکٹری سے آلکور میں ہوتی تو کیا ہوتا ہم ہم نے مارے پاس اتنا کام ہے تو ہم نے پہلے چھوٹے چھوٹے کمرے بنانے تھے ایک تو بیلڈنگ پہ مارا بہت زیادہ کاسٹ رہے ہیں پھر ہم نے لائٹیں لگانے کی پنکھے لگانے تھے اور وہ سیکشن چھوٹے 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 بنانے تھے آپ کوئی بھی فیکٹریز آلکہ دیکھیں گے اسی طرح کے مارے بنی نہیں تو ڈے لائٹ کو یوز نہیں تھا کرنا اب ایک ایک تو آپ کی جو کاسٹ ہے یہ کنسٹرکشن کے اوپر آگئی پھر جب آپ نے چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دی تو آپ کو ان کو سپروائز کرنے کے لیے بھی زیادہ ایفٹ چاہیے اور جب ہم کسی بھی روم میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں ہم لائٹ آن کرتے ہیں تو اب انہوں نے جب اتنی سیونگ کر لی تو ہم ان کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں اب انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ اتنے پیسے بچا لی ہے تو اور ہمارے اتنے پیسے لگ نہیں لگ رہے کیونکہ ہمیں وہ سوچ ہی نہیں ہے وین ہی نہیں ہمارا کہ جو ہے جو ہے ڈی لائٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں نرجی کو سیو کر سکتے ہیں تو اب ہمارے تو جو ہے وہ بہت زیادہ بلنگ میں جنریٹر پہ اس پہ پیسے لگ جائیں گے تو جو چیز بھی اتنام جو ہے وہ فرض کریں ون ڈالر کی بنا رہا ہے اور وہ فرض کریں ایک ڈالر پچیس سینٹ کی سینٹ کر رہا ہے وہ ہم دو سوا دو ڈالر کی ادھر کاؤسٹ ہمیں آ رہی ہے تو ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ریڈیو میں میں ایک دفعہ سن رہا تھا کہ جو یہ ورڈ جی ڈی بی میں ہماری جو کنٹیبیشن ہے وہ زیرو پائنٹ فور پرسنٹ ہے جو ہم اکسپورڈ کر رہے ہیں دنیا کو وہ ایک پرسنٹ بھی نہیں تو وہ ریزن ہی ہے کہ ہمارا وہ وی اے نہیں ہے ہماری وہ سوچ نہیں کیونکہ ساری چیزیں سوچ سے ہی شروع ہوتی ہیں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جی کہ ہم نے جو ہے وہ آہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گے لیکن ہم جو ہے نہ وہ شاید آج تک یہ سوچ ہی نہیں پائے تو اب آہ یعنی اب آنے والا دور آپ لوگوں کا دور ہے یعنی آپ آہ اگر اتنے ہی لوگ اس چیز پر کمیٹیڈ ہو جائیں نہیں جی ہم نے آج سے ان چیزوں پہ سوچنا آہ شروع کرنا ہے انڈسٹری میں بہتری لے کر آنی ہے تو کلچر چینج ہو جائے گا تو اگر آپ لوگ بھی جو ہے وہ ٹرڈیشنل میں چلتے جائیں گے تو پھر ہماری ایک سپورٹ بھی نہیں بڑے گی پھر آرڈر بھی ہمیں اسی طرح سے ملیں گے یعنی کہ جو کوئی نہ آہ یا ایسا ہی جو ہے نہ وہ کہیں گے یا ان کو بھی دے دو کچھ تھوڑا سا آرڈر لیکن کمپیٹیشن میں آ کر یہاں ہمارے جو ہے وہ پر آرڈر کی ویسے ہمیں آرڈر نہیں ملے گا تو ہمارے پر آرڈرز پہ ہماری جو آہ وی آف ورکنگ ہے اس پہ جو انٹرنیشنل ورڈ ہے اسے بہت زیادہ وریز ہیں اس کے بہت زیادہ کوسٹن مارکس ہیں تو اگر ہمیں سروائیو کرنے تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے اور وہ بہتری کیسے آگی آپ لوگوں کے سوائے گی کیونکہ کے وہ آپ کی پوزیشن پہ آئیں گے جو سپورٹ منجر ہوتا ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے وہ مالک کو بھی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے جو نیچے پروڈکشن مالک کو بھی جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں تو کوئی وہ کیسے کریں گے تو آپ کی رول ہیں اب جیسے مثلا یہاں پر پچیس تیس لوگ ہیں تو یہ پچیس تیس لوگ نہیں ہیں یہ پچیس تیس فیکٹی ہیں اور پچیس threshold نہیں ہیں یہ بلکہ پچیس تیس فیکٹیوں میں جو لوگ ہیں ہزاروں لوگ بان جاتے ہیں اور وہ میں ایک دفعہ بنگلہ دیش میں تھا وہاں پر میں ٹریننگ ایک لے رہا تھا تو انڈین میرا جو ٹیچر تھا وہ انڈین تھا تو اس نے بتایا جی کہ ایک فیکٹری کو ہم نے ایسے ایٹ ہو دن سرٹیفائیڈ کروایا تو وہ ہم نے دیکھا چلیں یہ سرٹیفیکشن تو ہو گئی ہے تو اس سے جو ہے وہ سراؤنڈنگ پہ کیا اثر پڑا ہے جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی فیملیز پہ سے بھی کوئی اثر پڑا ہے تو ہم نے ڈیفرنٹ لوگوں کے جو ہے نا وہ گروہ میں گئے ان سے انٹرویو کیے تو ایک جو ورکر وہاں پہ کام کرتا تو تو اس کی بیٹی سے ہم نے پوچھا جی یہ سرٹیفیکشن جو ہے وہ ہوئی ہے تو اس سے کیا تم لوگوں کیا فرر پڑا ہے اس نے کہا کہ جی میرے جو فادر ہے نا پہلے جب وہ کھانا کھانا لگتے ہیں تو ہاتھ واش نہیں ٹھکرتے لیکن جب سے یہ ایسے ایسے ایس سرٹیفائی کم نہیں ہوئی ہے انہوں نے ٹریننگ میں لیا ہے تو اب وہ ہر کھانا کھانا سے پہلے ہاتھ واش کرتے ہیں تو اس طرح چیزیں چینج ہوتی ہیں تو آپ لوگ یعنی آہ اگر تھوڑے ہی سی ایفرٹ کریں چیزوں کو سمجھیں اور آہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو صرف آہ وہ فیکٹری نہیں چینج ہوگی آپ چینج نہیں ہوں گے بلکہ اس سوسائٹی اس سوسائٹی کے چینج ہونے سے کیا فائدہ ہوگا یعنی سب لوگوں کو اچھا لگے گا مثلا آپ بہر ہم نکلیں چیزیں روڈ سوٹی ہی ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے تو کیا امپیکٹ ہمارا ہے مائنڈ پہ اس کا سٹریس بڑھتا ہے نا لیکن اگر یہی ساری چیزیں پراپر ہوں اور چیزیں اچھی ہوں مینیج ہوں تو ہمیں اچھا لگے گا پھر ہماری جو لائف بیزی ہوگی ہمارا جو آہ جو سٹریس لیول ہے وہ بھی کام ہوگا اور ہمارا جو کنٹری ہے وہ بھی گروہ کرے گا تو اس میں آپ لوگ یعنی کہ سٹینڈرز کا سیٹوکیشن کا پرپس صرف پیس او پیپر نہیں ہے یہ ایک چینج لانے کی بات ہے اور اس میں آپ لوگ جائے رول پلے کر سکتے ہیں اور آپ کا پاکستان ہے اب فیوچر آپ کے ہم لوگ تو چلیں جو جم نے کرنا تھا وہ کر چکے لیکن اب فیوچر آپ کے تو اگر آج آپ یہ کمیٹمنٹ لے کر جائیں کہ جی ہم نے واقعی ان سٹینڈرز کو ریال سینس میں ایمپلیمنٹ کرنا ہے سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے اور پھر اس کو صرف اس ساتھ تک نہیں رہنا بلکہ ہم نے چیزوں کو بدلنے میں اپنا رول پلے کرنا تو تب جو ہے وہ کام بھی آئے گا اور جو ہے وہ بہتری بھی آئی تو یہ ہمارا میسیج ہے تو آپ بالکل وہ جو انرجی میں میں سسٹم ہے وہ ورڈ وائیڈ ہے اور لوگوں نے جیس میں ویڈ نام کی آپ کو ایکزامپل دی لیکن اس کے مقابل میں جب ہم اپنے آپ کو یہاں پر دیکھتے ہیں تو انرجی کو سیو کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ابھی لوگوں کو آیا وہ بھی سولر پر جا رہے ہیں لیکن جیسے مثلا ڈی لائٹ کو یوز کرنے کا مثلا نہیں ہے کہ یہاں پر جیسے مثلا بیلڈنگ ہے تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا جی ڈی لائٹ کو میکسیمم یوز لیکن جو آہ اوڈر پارٹس آف ڈا وارڈز ہیں وہ ڈی لائٹ کو یوز کرتے ہیں اور جو انرجی ہے اس کو سیو کرتے ہیں یعنی جیسے مثلا ایک اگر حال بنا میں نے ڈیفرنٹ فیکٹرز دیکھیں ہیں تو وہاں پر ایک بٹن سے دس لائٹیں جال رہی ہیں تو وہ جہاں پر نہیں بھی کوئی کام ہو رہا تو وہاں پر بھی وہ لائٹ جال رہی ہے لیکن لوگوں نے ایسے سنسر لگائے میں کہ جب بندہ لائٹ کے نیچے آئے گا تو تب وہ لائٹ آنے ہو جائے گی اور جب وہ لائٹ کی ضرورت نہیں تو وہ آف ہو جائے گی یعنی مجھے یاد ہے میں بیلجیم میں ایک ہوتل میں میں سٹے کر رہا کیا تو جب اس کے کوریڈور میں میں آتا تھا نا وہ لائٹ آنے جلتی تھی اور جب میں وہ کوریڈور سے اندر جا تھا وہ لائٹ آنے میرے لیے وہ فرسٹ یعنی ایک اسپیرینس تھا تو مجھے میں نے کہا یہ لیکن وہ اچھی چیز تھی اب بیسے ہمارے ہاں گروں میں بھی کوریڈورز میں یا جو ادر پلیسز ہیں جہاں پر ضرورت نہیں ہے لائٹ کی لیکن سارے سارے جلتی تھی اور دوسری طرف ہم غریب ملک ہیں یہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہے بجڈی کے ہمارے پاس شاٹ تیج ہے تو اور پیسے ہم لوگوں سے لے کر اس کو آگ لگا رہا جاتے ہیں ایک میں نے انٹرویو کیا تو وہ پروفیسرہ مجھے بتا رہے تھے کہ یا جب یہ بجڈی بنتی ہے اور ہمارے گروں تب پہنچتی ہے تو چالیس فیصر جو ہے نا وہ یہ ٹریبلنگ لائن لاسٹ ہو جاتا ہے اب چالیس پرسنٹ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ کونٹیٹی ہے اور وہ کیسے بجڈی پوریوں نہیں ہے کیسے ہم نے جو ہے تو یہ ایک ایسا سرکل ہے جس میں ہم پھنستے جا رہے ہیں تو ورڈ ہمیں کب تک جو ہے وہ سپورٹ کرے گا ورڈ ہمیں کب تک جو پیسے دے گا تو جب تک ہم اپنے آئے چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہماری سوروائیل مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی تو اس میں سب نے رول پلے کرنا ہے اور کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ پروائیڈ نہیں کرتی یہ پرائیویٹ آرگنزیشن ہیں تو وہ پروائیڈ کرتی ہیں ہاں اگر فیکٹری نہ ہو گی تو پھر آپ کو یہ کہ آپ کہاں سے پرچیز کر رہے ہیں کیسے پرچیز کر رہے ہیں وہ سارا سسٹم دیکھنے کے بعد جنہ وہ پروائیڈ ہو جائے گا کہ جیسے موسٹی سیالکوٹ کی اگر ہم بات کریں تو سب لوگوں کی فیکٹریز نہیں ہیں لیکن وہ ڈیفنیٹلی جو چیزیں لیتے ہیں وہ کئی نہ کئی سے بنواتے ہیں ٹیڈرک سپورٹرز ہیں تو وہ کہاں سے بنواتے ہیں کیسے اس کی انسپیکشن کرتے ہیں کیسے آرڈر دیتے ہیں اور کیسے اسے پیک کر رہے ہیں تو کوالٹی کو وہ کیسے انشور کر رہے ہیں تو اس سیلز کو دیکھنے کے بعد جو نہ پھر سٹیفیشن ہو سکتی ہے کوئیسن آپ پوچھ سکتے ہیں غلط یہاں صحیح والا مسئلہ نہیں ہے پوچھیں گے غلط پوچھیں گے صحیح پوچھیں گے تو پھر ہی صدا جو نہ ہو چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں یہ سیٹیفکیشن کی لیندھ کتنی ہوتی ہے مطلب کیا یہ لائٹ ٹائم ہوتا ہے کوئی یئر لیو ترٹ نہیں یہ جو ہے نا موسٹی جو سیٹیفکیٹس ہیں وہ ٹری یئر کا سائیکل ہوتے ہیں اور اس میں ہر سال کے بعد جو نیا سیٹیفکیٹس ہوتا ہے اوارڈنگ بارڈی کو کتنی فیضی نہیں ہوتی ہے اگر کنسلٹنٹ اس کو کیا کچھ آر جیز دینے پڑتے ہیں مطلب میں یہ یہ جو مصلا جو وارڈنگ بارڈی ہے اس کو تقریباً پنتالیس پچاس ہزار تک جو نا جو سستی سیٹیفکیشن بارڈیز ہیں وہ چارج کرتی ہیں اور جو کنسلٹنٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی فیکٹری کے سائز پہ اگر تو چھوٹی فیکٹری ہے تو پچاس ہاتھ ہزار پہ اس کو دینا پڑے ہیں ہاں ایک لاکھ ہاں جی ایک سوالاکھ میں جو نا آپ کو مل سکتا ہے وہ مدد تین سال کے لیے دو سال کے لیے پڑا ہاں جی اور اس میں جو سیٹیفکیشن ہوتا ہے اس کو مدد اے کیٹیگریہ یا بی کیٹیگریہ سٹینڈر بیس پہ ہوتا ہے جیسے ایک بندہ ایکزام دیتا تو اس کے مارکس آتے ہیں نہیں سب کا ایک جیسے ہی ہے اس کے اوپر جانا وہ کوئی کیٹیگریہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سب کو ایک جیسے سیٹیفکیشن ملے گا لیکن جو کچھ جو کسٹمز ہیں وہ پھر آڈیٹ رپورٹ بھی مانگ رہتے ہیں تو آڈیٹ رپورٹ میں پھر سارا کچھوں تجھے کہ یہ کمپنی میں کتنے لوگ کام کر رہے تھے کون کون سن کے ویک ایریاز ہیں لیکن جو سیٹیفکیشن ہے وہ سب کو ایک جیسے ملتا ہے تو اس طرح سے ہے لیکن جیسے کچھ کمپلائنس کے سوشل کمپلائنس کے اس میں اے بی کئی گریڈنگ ہوتی ہے لیکن عمومن سیڈیفکیشن ہے وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہے تو آپ لوگوں کا کیا فیچر پلان ہے زیادہ آپ لوگ اپنا بزنس کرنا چاہے ہیں یا انشاءاللہ صحیح ہے صحیح ہے تو ابھی یعنی کہ چیلنجز ہیں بہت زیادہ اور اس میں پھر اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ آپ تو گیہ فٹ کریں لیکن اپرچنٹیز بہت زیادہ ہیں یعنی پہلے دور میں جو ہے یہ جو آئی ٹی کی جو ابھی فسیلیٹیز ہیں جیسے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہیں وہ نہیں آویلیبل تھے لیکن ابھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے آپ کو آڈرز مل سکتے ہیں اور لیکن ان میں بھی جو ہے وہ پہلے کمپلشن نہیں تھی لیکن اب کسی اگر آپ ٹریڈ پورٹل کو بھی یوز کرتے ہیں تو وہ ہم پر بھی سیلز کے لیے یہ سیڈکیشن رکوائیڈ ہے یعنی ایمازون کے جو سپلائر ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ سیڈکیشن چاہیے ہیں اللہ وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سیل کر رہے ہیں اسی طرح علی بابا کی ریکوائیمنٹ ہے کیونکہ وہ کنٹری کی ریکوائیمنٹ ہے کہ جس نے بھی یہاں پر جو ہے وہ سیل کرنے تو اس کے پاس یہ سیڈکیشنز ہو اس کے بعد ایک سیڈکیٹ کو لینے میں کتنا خدرانیہ لگ جاتا ہے مطلب آج میں ایک اپلائی کرتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں پروسس میں آنا چاہتا ہوں تو کتنی ڈیوریشن اپروکسی میٹ لگی یہ جو ہے اگر سیڈکیشن باڈی کے پاس آپ چلے جاتے ہیں تو وہ کوئی چھے سے آٹھ ہفتے جو ہے لگ جاتے ہیں لیکن اگر آپ پراپر کنسلٹینسی ویرہ میں جاتے ہیں اور اپنی کپیسٹی بیڈلنگ بھی کرتے ہیں تو وہ کم از کم تین سے چار ماہ آپ کو رکھنے چاہیے یعنی آپ کی پرو ایکٹیف اپروچ ہونی چاہیے کہ جی یہ ہم اس فیل میں کام کریں اس فیل میں یہ یہ بیسک سٹینڈرز رکوائیڈ ہیں تو وہ آپ پہلے سے ہی پلان کر لیں جی کہ ہم نے ان کو اچھیر کرنا ہے بجائے اس کے کہ جب کسٹمر کہہ رہا ہو تو آپ تب کریں تو تب جو ہے نا وہ پھر زیادہ جلدی میں چیزیں اتنی اچھی نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو اپنی مارکٹنگ کے طور پر اپنی اتھینٹیکیشن بیس پہ بھی آگے ایڈیوکیٹ کر سکتے ہیں کسٹمر کو جب ہم سیڈیفکیشن لے لیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم 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 سیڈیفکیشن ہاں جی بلکل 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 سیڈیفکیشن تو وہ سیڈیفکیٹ آپ اپنے شیئر کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں پھر جو بھی آپ کے کسٹمرز ہیں جو آپ ای میل لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اٹیج کریں تو وہ ایک کانفیڈنس دیتا ہے کلائنٹس کو کسٹمرز کو کیونکہ آپ جیسے ای میلز کھا دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جی کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو تو میں اگر کام شروع کرتا ہوں تو یہ تو سمجھیں کہ ہاں ریلائیبل بندہ نہیں ہو اور اس کی کپیسٹی بیلڈنگ میں مجھے جو نا وہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو وہ پھر آپ سے بات ہی نہیں کرتا لیکن جب یہ آپ نے پروفائل اچھا لگایا اور چیزیں لگائی ہوں تو وہ پھر آپ کے ساتھ بات چٹ اور یہ دسین میکنگ میں یعنی کہ ایک منٹ سے بھی کام ٹائم لگتا ہے کوئی یہ ڈسائیڈ کرے گا جی کہ میں نے آپ کے ساتھ بات چٹ کرنی ہے یہ آپ کی ای میل کو ڈلیٹ کر دے گا مطبع جب کسٹمر کے پاس تین چار پانچ لوگ ہیں اس میں اس نے چوز کرنا جو بیسٹ ہوگا اس نے اس کو چوز کرنا تو وہ یہی ہے کہ جس کے پاس اگر ہم چیلنجز کا سامنا کو دیکھیں تو انڈیا ہمیں بہت زیادہ کچھ ایسی پروڈٹس ہیں جس میں انڈیا کمپیٹ کر رہا ہے پاکستان کو مطلب مارکٹ دونوں ساتھ ساتھ ہیں لیکن دنیا پریفر کرتی ہے انڈیا میں بائی کرنے سے اسی طرح ریسنٹی جیسے بنگلہ دیش نے چائنہ کو بیٹ کیا اسپورس مارکٹ میں تو یہ مطلب کچھ چیزیں ہیں جس میں ہمیں ابھی کچھ سٹپ لینے کی ضرورت ہے اگر نہیں لیں گے تو ایکسپورٹ ڈیکلائن کی طرح کی جائے جیسے ابھی اس سے پہلے انشورنس سے جو سانائے ہو جائے منور صاحب وہ بھی بتایا تھا کہ ابھی اسلام کے جا رہا ہے مطلب بزنس کے وہ سٹیٹس نہیں ہے جو پریوستی تھا یعنی ابھی ہم جیسے فیکٹیز میں جاتے ہیں بڑی بڑی فیکٹی ہیں لیکن اگر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ فورٹی پرسن پر یوٹلائزیشن ہو رہی ہیں باقی حال بن پڑے ہیں اگر کسی کے چار حال ہیں تو ایک حال چل رہا ہے جو ہے باقی لیکن وہ فیکٹی دیکھنے سے یہ ایڈیوٹیک کبھی یہاں ان کے پاس بہت زیادہ کام تھا اور بھی اگر ہم بات کریں تو کام سیال کورٹ میں کم ہوئے سیال کورٹ انٹرنیشنل پوائنٹ او ویو سے بھی پھر جو کام پہلے سیال کورٹ میں ہو رہا تھا وہ دوسرے سٹیٹس میں بھی چلا گیا جو کام مثلا سیال کورٹ میں دوسرے کنٹریز نے بھی شروع کر لیا تو اب ہمیں ایک تو ڈیورسیفکیشن کی بھی زورت ہے کہ ہم تیڈیشنل چیزیں پر نہ رہیں بلکہ کچھ نیا آئیڈیاز بھی لے کر رہیں کچھ نئی چیزوں پر بھی کام کریں تو اس میں جو آر این ڈی ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ سپوئیئر کریں کہ جی کہ کیا نئی چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہے وہ جس کا بزنس کر سکتے ہیں مثلا آم لوگوں میں نے سپورٹس کورٹس کرنا ہے میں نے جو ہے لیڈر کرنا ہے لیکن ادر دن دس بھی بڑے سارے چیزیں ہیں جس میں کام کیا جا سکتا ہے پھر جو مثلا اسی انڈیسٹری میں بھی ہم آ رہے پاس تیڈیشنل چیزیں ہیں لیکن اس سے آگے بھی بڑی ساری چیزیں ہیں جو کہ کی جا سکتے ہیں مثلا سرجیکل میں اگر ہم کہیں گے وہی ہم جو عام تیڈیشنل انسٹرومنٹ ہیں انہی کی بات کریں گے لیکن دنیا میں اس سے آگے بھی بڑی ساری چیزیں ہیں جو بن رہی ہیں اور اس سے اگر ہم جو سپورٹس کورٹس میں وہی تیڈیشنل چیزیں ہیں لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا جو ہے وہ کسٹمز کو دکھانا ہے جو اٹریٹ کرے پھر ڈیزائن بڑے اپیل لنگ ہونے چاہیے پھر یہ ہے کہ ہم ان کو یہ اپنا جو امیل شو کریں کہ ہم انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں سوشل فرینڈلی ہیں اور ہمارے اس کام سے ہیومن بینگز کو یہ بینفیٹ ہوگا ہم اتنے لوگوں کو اچھی جو ڈیسنٹ لیونگ دے رہے ہیں ہم انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہماری جو چیزیں ہیں وہ لیٹس ٹکنالوجی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ پھر جو ہے وہ سٹارٹ سے ہی ایک سوچ ڈیولپ کرنا ضروری ہے اور مثلا جب آپ کے پاس ایک کسٹمر مل جائے تو اس پیسے کو کوشش کریں کہ بزنس اسی بزنس پر انوائس کریں بجائے اس کے کہ آپ نکال کر کسی اور جگہ پر لے جائیں پھر جیسے بزنس گرو کرتا ہے تو اس کو آپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مثلا چھوٹا بزنس اس میں اگر وہ غلطی ہو جائے تو وہ چنک کبر ہو جائے لیکن بڑے بزنس میں غلطی اگر ہو جائے تو وہ بہت نقصان دیوتی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے بزنس تھوڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر سیاست میں آ جاتے ہیں یا کسی اور کا میں جو جس بزنس ان کو بھوم دی ہے یا گروہ دی ہے جیسے جیسے بزنس کو زیادہ ضرورت ہے تو وہ اس بزنس کو اتنا ٹائم نہیں دیتے تو یہ بھی ایک اگر آپ نے بزنس پرسن ہے تو پھر آپ نے جیسے جیسے آپ کا بزنس گروہ کرے گا آپ نے زیادہ جیسے ان کو سمجھنا ہے اور زیادہ اس کو ٹائم دینا ہے اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے بعد میں نے نہیں کام کرنا تو آپ ٹائم لی جائیں وہ بزنس سے اپنے آپ کو سیپریٹ کریں جو آپ کے نیو جنریشن ہے اس کو جلدی ان کر لیں تاکہ یہ کہ آپ کو اپنی جو لائف ہے وہ بھی انجوائے کرنے کا موقع ملے لیکن یہ ہے کہ آپ انڈٹک یہاں پر جو حاج صاحب ہیں وہ انڈٹک جو ہے نا وہ بیٹھے میں چیر پہ اور وہ باقی بچوں جو بچے مثلا باہر سے پڑھ کے آئیں یا جن کو زیادہ وی ان ای چیزوں کا پتہ ہے تو وہ انہیں پھر موقع نہیں ملتا تو آپ آہستہ سے جو نیو جنریشن ہے یہ اس نیو میں بات کروں کہ جب آپ کا بھی ٹائم آئے گا تو آپ نے بھی ٹائم پہ جو ہے وہ نئے لوگوں کو ان کرتے جانا ہے تو یہ پھر چیزیں زوری ہیں جو کہ انڈسٹری کی گروت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں تو ٹریننگز خود بھی ٹریننگز حاصل کریں جب آپ لوگ امپاور ہوں تو آپ بھی اپنی جو کمپنیز ہیں جو آپ کے بزنسز ہیں اس میں ٹریننگ کے پراپر بجٹ رکھیں کیونکہ جب کوئی بندہ باہر سے آ کر آپ کے لوگوں کو ٹرین کرتا ہے تو وہ شاید ویسے وہ چیز کبھی بھی نہ سیکھ سکیں اور جو اچھی آرگنیزیشنز ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ ہم نے ایک بندے کو ہائر تو کیا ہوئے اب جتنا یہ ٹرینڈوٹا جائے گا اتنا ہمارے لئے بینیفیشل ہوگا اور جو آرگنیزیشن ہیں وہ کہتی ہیں یہ بس انہیں بندے کو ہائر کر لیا ہے اور اب اس نے جو کچھ اس کو پتا ہے اس نے وہی کرنا ہے لیکن چیزیں تو بدل دی جاتی ہیں تو اگر آپ نے ان بندوں سے زیادہ بینیفیشل لینا ہے تو آپ کو انہیں نیو ایکسپوئیر دینا جائیے آپ ان کو ٹریننگ کا جو ہے وہ ایک ایکسپوئیر دن ٹاکے ہو چیزیں سیکھ کریں اور آپ کی آرگنیزیشن میں امپلیمنٹ کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہیں تو اب یہ نہیں کہ جو ایکسپوئیر کرنی ہے تو صرف سوچنے سے بلکہ ساری چیزیں انٹرلیٹڈ ہیں تو یہ اگر بیلنس اپروچ کے ساتھ چلیں گے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہو چلیں گے تو تب جو ہے نا وہ رستہ ایزی ہو جائے گا اور پھر سکسیس کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے واقعی مثلا اگر آپ کرتے میں اور بہت ایک ایوریج لیول کی جو ہے وہ کمپنی چلاتے ہیں تو پھر اس سے وہ بینیفٹ نہیں ہے میں بھی جو ہے لیکن اگر آپ اسی کے ساتھ وین آپ کا جو ہے وہ صحیح ہے تو پھر اسی ٹائم میں انہی رسورس سے آپ کے پاس آگے بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں سی سیٹیفیکیٹ کا یہ پراسس ہے کہ اس میں آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ کس کلاس کے لیے آپ کو چاہیے کلاس ون کے لیے تو سیمپل ڈیکلیشن آف کنفرمیٹی آپ نے اپنے پراڈٹ کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہیں لیکل ڈاکومنٹ دینی ہوتے ہیں تو وہ جاتا ہے لیکن جو کلاس ٹو ہے اس میں بقاعدہ آپ کو جو آپ کے پراڈٹ ہے اس کے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں کہ اس کی ٹیکنیکل فائلز بنتی ہیں اور وہ پھر باہر آپ کے پراڈٹ جاتے ہیں تو وہاں سے جو ایڈیفیکیٹ ہوئی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا پراڈٹ کی ہے اور کس کلاس کے جو ایڈیفیکشن چاہیے